اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید سلوہ آئیے نظر آتے ہیں آج کی اہم قبروں پر چشتیاں رانا کلیم احمد کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح چشتیاں میں بھی بارہ ربعی الاول کا دن شایان اشان طریقے سے منایا گیا تفصیل کے مطابق پورے ملک میں آکا ہے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شوم ملاد کو بھرپور جوش و جذب مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا اسے طرح چشتیاں شہر میں لاکھوں عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے مختلف علاقوں سے جلوس نکالے شہر کی زیلی دینی تنظیموں اور مدارس نے اپنی اپنی مساجد اور مدارس سے جلوس لے کر مرکزی جامعہ مسجد نور آئے جہاں علماء اکرام وززن شہر سیاست ماجی تنظیموں کے راہنمہ و انتظامیہ ڈی ایس پی چشتیاں گل حسن ایسا چتھانہ ایڈویشن سیف اللہ حنیف نے شرکت کی اس موقع پر علماء اکرام نے خطابات کی اور پرچم کشائی کی اس کے بعد جلوس اپنے راستوں کالج روڈ مین بزار کازی والا روڈ سے ہوتا ہوا سینٹرل پارک پہنچا تمام راستہ شرکہ جلوس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود اسلام کے نظرانے پیش کرتے رہے سینٹرل پارک میں بھرپور جلسہ ہوا جس کا آگاز دلاوت اکلام پاک سے ہوا اور ناتخوانی کی گئی اور پورے علاقے سے آئے علماء کرام نے خطابات کیے اور بارہ ربیل اول کو ملاد پاک منانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اور صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد پاک منانے کے لیے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں فرمائی گئی باتوں اور ادا کی گئی سنتوں کے اطباب بھی کرنی چاہیے تاکہ صحیح مانوں میں ہم اپنے آقا کے امتی کہلانے کے حق دار بنیں